آل نبی اولاد علی دی بھائی جی دی اولاد ہوئے آل بھیوں دی اندھی ہے پر اولاد علی دی اے تے آل نبی دی اے اولاد علی دی اے تے آل نبی دی اے نو جب آنو جدو مو باہلے دا ویل آیا نو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے اٹھ کے کھڑے ہوئے جتنے پیچھے کھڑے ہونا بیٹا میرے والد بجو کرو سا رہ دیتا ہو جو بیٹا بار بار تو آڑی با لوری یہ تو سی گلہ نہ کرو میرے والد بیکھو بیٹا نو جوانو نبی کریم علیہ السلام جدو ٹورن لگے نہ تھے حضور اگے گے ٹورے فرمایا زہرہ بیٹی جی بابا فرمایا حسن کے تھے ہوئے جی نانا جی آکے نہ انگلی پکڑ لی حسین کے تھے ہوئے فرمایا میری گودیچ دے دیو حسین و گودیچ اٹھایا فرمایا بیٹی زہرہ تو میرے پچھے آتے مولا علی نے فرمایا علی تو زہرہ دے پچھے آ توجہ میرے والد بھئی نبی کریم آگے آگے تائیں اگلین علی مام حسن گودیچی مام حسین پچھے سیدہ زہرہ پاک پچھے مولا علی عورت مردنل چار رشتے اندھنے ماں بہن بیٹی تے بیوی عورت کسی بھی رشتے چھو ہوئے تے مرد عورت نل کسی بھی رشتے چھو ہوئے باپ ہوئے بھائی ہوئے شہر ہوئے بیٹا ہوئے ہمیشہ عورت پچھے چال دیئے تے مرد اگے چل دیں ماں ہوئے بہن ہوئے بیٹی ہوئے بیوی عورت کسی بھی رشتے چھو ہوئے ہمیشہ عورت پچھے چال دیئے تے مرد اگے ہی چال دیں مرد عورت حاکی میں حاکیم دا مطلب ہے نہیں کیوں شہر ہے بیٹا بیٹھ جو نا نیچے بٹھا دیئے جلدی کر دیئے جلدی جلدی دے لیئے سارا پچھ دے عورت پچھے چال دیئے تے مرد اگے چال دیں او جڑی عورت پچھے چال دیئے ہو ساکتا ہے کسی بیٹی نے ذہن چھو خیال آوے کہ میں خورے قیمت چھو تھوڑی یہاں عظمت چھو چھوٹی یہاں تا مرد اگے چال دیں تو میں پچھے چال رہے ہیں نہیں بیٹی مرد کدرت خیال آوے کہ ہورے تیری عظمت تھوڑی یہاں تو پچھے چھوٹے مرد اگے چال دیں او جڑا مرد اگے چال دیں دنیا انہوں دفنا چاندہ ہے کہ آج اڑی عورت میرے پچھے آ رہی ہے میں ادھا پیرے دارا ادھے تک جڑی تکتی ہوا جانے ہیں او پہلے میرے جو گزرے گی تو پھر ادھے تک جاوے گی عورت نو اللہ نے مفتج اسلام دے اندر چار پیرے دار دیتے ہیں باپ بھی ہو دا پیرے دارے شہر بھی ہو دا پیرے دارے بھائی بھی ہو دا پیرے دارے پتر بھی ہو دا پیرے دارے ایسا اسلام نے عورت نو پردہ آتا کی تا مختویں چھار بڑی گاڑ دے دیتے ہیں عورت پیچھے چل دی گئے تک خامد ہمیشہ اگے چل دا پر جتو مصطفیٰ دی دیدی باری آئی نا میرے نبی نے فرمایا میں اگے چلنا دیزارہ تو میرے پیچھے آتے علی تُو میری بیٹی دے پیچھے آو حالہ شہر اگے تے بیوی پیچھے چل دیئے پر رسول اللہ دی اپنی دھی دیدی باری آئی فرمایا بیٹی تُو میرے قدمہ تے قدم رکھ دیا تے علی تُو زہرہ تے قدمہ تے قدم رکھ دا تُو پیچھے آ یا رسول اللہ بیوی تے پیچھے چل دیئے تے مرد اگے چل دا پر علی نے پیچھے تے زہرہ نو اگے کیا دوریا فرمایا دے یہ تو زہرہ ہے نا تو پردے بھی بارس ہے تو میرے قدمہ تے قدم رکھ دیا کیونکہ میں تیرا باپا تے محرم آلی تُو زہرہ دے قدمہ تے قدم رکھ دا کیونکہ تُو شوہریں تُو بھی محرم ہیں فرمایا جی شویرے اٹھ کے کوئی زہرہ دے قدمہ تے شان ویک کے بھی آنا یا کھے کہ میں محمد تی دھی دے پیران دے نشان ویک کے آتے فرمایا علی تُو میری بیٹی دے قدمہ تے قدم رکھ دا ہمیں کیونکہ پردے دی بار سا ہے نا فرمایا میری بیٹی دے قدمہ دانے شان بھی کوئی نہ ویکھے واو سیدہ کائنات متو ہاڈی عدمت و نسار جامان میں نے جا پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے ساتھی ما زہر تیرے پردے کا خیال آتا ہے جب نبی پاک پائنٹن پاک گئے اوہیسائیان دا پادری سامنے پہ بکھے انہیں پوچھے اوہ 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 جڑے سامنے پہ آن دے باز نے لکھے ہوتا نا اسکف پادری سی باز نے لکھے ہوتا نا آقیب پادری سی پادری نے پوچھے آکے عیسائیوں اوہ جڑے پانچ در پاک نورانی صورتہ پہ یہاں دیا کون نے عیسائیان نے آکے آکے انہیں دعا کرنی ہے آمین کہنی ہے اساں بھی دعا کرنی ہے آمین کہنی مقابلہ انہیں دعا کرنی ہے انہیں آکے پھر عیسائیوں انہیں دوڑ جوڑ انہیں آکے ہیں بیس آنو تم آبنا لے کے آیا ہے انہوں نے کہنا دوڑ جو کیوں دوڑ جائیے کہنے لگا جو میں بیگری ہے توسی نہیں بیگری انہیں پوچھے ہیں ابこflowing بیکھ رہے ہیں انہیں آنکھا کہ اوہ جڑے پائنٹن پاک انہوں رانی شکنہ والے آ رہے ہیں نا اوہ جڑا نبی سامنے آ رہے ہیں اگر اس نبی نے بدعا کر دیتی اوہ جڑا کھو دی جب بچہ پیا کھیل دا انہیں آمین کہہ دیتی تو قیامت تا کوئی عیسائی درتی تے پیدا ہی نہیں ہوگا اوہ بچے آمین کہہ دیتی درتی تے عیسائی پیدا نہیں ہوگا عیسائی دوڑ گئے گرامی قدر حضرات عیسائی دوڑ گئے پانچ تن پاک نو بے کے عیسائی دوڑ گئے تے خدا دی وحدانیت تے رب نے دلیل کنہ نے بنایا پانچ تن پاک نو اے پانچ تن پاک گئے تے عیسائی جڑے عیسی علیہ السلام نو اللہ دا پتر مان دے سان اوہ اپر اللہ دی توہید نو من کے لم یلید ولم یولد نو من کے دوڑ گئے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ناو دا کوئی باپ ہے تے ناو دا کوئی بیٹا ہے لیکن نے سمجھایا سیدہ پانچ تن پاک دی صورت نے جڑا نو کر بیٹھا پانچ تن پاک دوڑ چا بولے سبحان اللہ نینہ جا پڑے کرنا مالا آل نبید جڑا اغلال سچا اسے پیدے میں رب منور کردہ صدقی آل نبی نے رب سچا بک سارے زمانتے دور کردہ صدقی آل نبی نے رب سچا دک سارے زمانتے دور کردہ جیڑا پانچ تر پاک دا فرد ہوئی ہے جن ہاں دی لرانی شکل ویخ کے عیسائی دھوڑ گے اکھا جیسے بچے آمین کہہ دیتی تھے دھرتی تھے عیسائی پیدا ہی کوئی نہ ہوں بے گا نو جب آنو اسی عیسائی دھتی کرکا نباز دے کٹھے ہیں جنہی سورت بھی نبی بھر گئی ہے تجدی سیدہ تبھی اچھا توسی اتھا کہتے نہیں ہاتھ کھڑ کرو سارے جڑ جڑ تھاک بھی ہوگا سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا اچھا بولو سبحان اللہ ہو سکتا ہے ویسے میرے بات تو سی پوچھو ایک دوسرے انہوں کے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروان دے سن بھئی میں آپ ہی دس جامعہ میں مبر رسول تو بیٹھا میں انہوں قسم مبر والے دی تو آنے ہاتھ کھڑا کرنچہ میرا کوئی فائدہ نہیں پر میں ہاتھ سباس تکھڑے کروانا کہ سورہ یاسین اچھا اللہ نے فرمایا اللہ فرما در قیامت لو زبانہ بند ہو جانگی یہاں ہاتھ بولنگے تو کھوٹ نانک والی میرا دل کردہ جدو قیامت اللہ میرے تو آنے ہاتھ بچھے بندہ کی کردہ سی تو ہاتھ کبھی یا اللہ معاف کردے جو بھی کردہ سی جدو کملی والے دا نام ہودہ سی میں اچھا ہوگے سبحان اللہ کہدہ سا انہوں جدہ جدہ دل کردہ اچھا بولے سبحان اللہ میں تو انہوں جلدی جلدی کروانا لے کے جانا ہے اسیوں سے زندہ دی کر کرنے لگے آؤ کہ مولا علی دی جانتے زہرہ دا نورے مولا علی دی جانتے زہرہ دا نورے مولا علی دی جانتے زہرہ دا نورے لکھا درود دے سلام آپ دے حسین لکھا درود دے سلام آپ دے حسین لکھا درود دے سلام آپ دے حسین اللہ فکر حسین یار سلام مرین نحبی آچھا آجا حیدار یاری شاہدار یسکر داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحضور اچھے لکھ دینے کہ مدینہ تا یبا عید دا دن تا امام علی مقام دا بچپن آکے نانے دی بار گئے جو بڑے پریشان بیٹھ گئے حضور نے فرما کیوں پریشان ہو ارز کی تی نانا جان میں باہر ویخ کے آیا کہ لوگاں دے بچے عید نماز پڑھن جارے ہیں کوئی اپنے باپ دیکھتے بیٹھ کے جارے ہیں کوئی اونٹ تے جارے ہیں تے نبی کریم نے فرما دوسری کیوں پریشان ہو اچھ کی تی نانا جی ویکھو نا میرے کل سواری کوئی نہیں میں کی دے تے بہن کے جاوان انہوں نے سنو داتا صاحب فرما دینے جدو حسین نے اتنا کھرنا نازل تے میرے نبی نے اے ایس طرح کر کے تے اپنیا کونیاں زمین نہ لگا لیا تے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے ان پوزیشن کو اٹھنا نانک والے تُسری آپ ہی سوچو جدو کونیاں بھی زمین تے لگ جان تے گھوڑے بھی زمین تے لگ جان ایک پوزیشن بنا کے نا تے نبی کریم نے فرمایا آجا آجا نانے دی کند تے آجا تُو کہنا تیری سواری کوئی نہیں تیری سواری برگی تے دو جہاں تے سواری کوئی نہیں آجا نانے دی کندو تے ہون امام حسین آکے نانے دی کند تے بیٹھے نا تے ناو جوانو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہو اللے اے ائی گا کے موڑ کے میرے نبی دیکھیا تے پھر پریشان سارے دروازہ بند کر دے بند کر دے بیٹا دروازہ بند کر دے میری جان بند کر دے تک سو سی سامنے آجو نا میرے بیٹا آجو سامنے سارے دی توجود والے وا Bertrand یاد رکھئے جدو نبی پاک نے معافہ لے چمند اپنی اگلہ شروع کردہ ہے پھر مدینہ آواز آن دیئے کہ ساڑھے نہ سونا کئی ہور لب گئے جدر بیٹھ لی جانا ہے جدو نبی پاک نے یاد تحار صحاب پاک یاد پاک کا اندازی کرو بھی ہم تنگوش ہو کے سنیاں کرو توجہ نہ سنیاں کرو بس میں ہوں تو آڈی زیادہ دیر سامہ خراشی نہیں کرنے میں جلدی جلدی تو آڈی موضوع اللہ کی آ رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرما میری کانتے آجا آئیتی حضور نے فرما تیری سواری برگی سواری کوئی نہیں ہونو بیکھا پھر پریشار فرما ہونو کیوں دکھی ہو ارتکی تی نانا جی ماں باہر دیکھ کے آیا جدو بچے سواریاں تے بیٹھ دے نے نا تی اونا سواریاں دیا مہاراں پکڑیاں دیا تیو سواری میں لگی تے مہاراں کوئی نہیں ہن دو طرح دی روایت میں پڑی ایک ایک نبی پاک نے کہا سرخ راگ دا دھاگا اپنے دہنے مبارک کے جن ڈال کے نا تو دھاگا امام حسین نے پکڑا دیتا پر داتا لی حجویری فرما دے نبی پاک نے اپنی واللیل ظلفان دے کندل کھول کے حسین دے ہاتھان چھ پکڑا دیتے فرما تو کہنا تیری سواری دیا مہاراں کوئی نہیں تیری سواری دیا تے مہاراں او نجنہ دیا رہا وہ قرآن چھو قسم مہاراں چھو قدائے اتنا والیو آم میرے والوی کے نبی کریم علیہ السلام دی کندل مبارک دے بیٹھ کے ظلف واللیل پکڑ کے نا امام حسین ایسرا سجے ہاتھنا دائیں ظلف مصطفیٰ کھیچ دینے میرے نبی اپنے گھٹنے تے کون یہاں دے پالے ادھر لگے جا رہے او تے جا کے تے حسین دی تلیل بدلی تے اپنے پائیں ہاتھنا ظلف مصطفیٰ نو ایتر کھیچا تے میرے نبی ایتر مڑتے کسے ویکھن والے بیٹھ کے عرض کی تھی کملی والے آ اے حسین ایتر مڑ دینے ایتر مڑ جان دیو اتر مڑ دینے اتر مڑ جان دیو میرے نبی نے فرما چانت سورج محمد دے اشارت مڑ دینے میں حسین دے اشارت مڑ کے امت نو دسنا چاہنا کہ میں حسین راضی ہے محمد ہو میں راضی جنہیں کملی والا راضی کرنا ہوئے آکے حسین نو رادی کرنوے حسین نو رادی کرنوے میں نے جا پڑھا گیا ہے دردیا ہے دردیا لالا دار خوبگار نہیں جیڑا ہے دردیا ہے دردیا ہے دردیا لالا دار خوبگار نہیں جیڑا ہے دردیا لالا دار خوبگار نہیں جیڑا ہے دردیا ہے دردیا ہے دردیا کرا کس کس دا میں ذکر کرا 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 کس کس دا میں ذکر کرا خوبگار ہے دردیا کرا کس ہے دردیا مجھے مجھے آتے شفیر مجھے 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 کس ہے جا مجھے 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 صرف نجم مجھے مجھے اترہ چاچے تھی گیا ہے تو جے گرتی ماں میں دیتی ہوئے نہ تے بچے شرارت بھی کرے نہ تے ماں بڑی خوش ہوکے کرنے ماشاءاللہ ماں ہوتے گیا یعنی کہ پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گرتی تے جاندہ ہے اور میں نے سچی دن سے کوٹنانک والے ہوگی اور جنا گرتی کہ محمد دی زبان دے چوس سے لے سانو نو محمد تے نہیں سی جانا تے ہورکی تے جانا پھر اونا محمد تے جانا سی نا اپنا گرتی جو محمد دی زبان دے چوس سے لے یعنی اس آواز دے مولا علی فرماد نے سردے والا تو لیکن ناف تک حسن دا وجود نبی برگاسی ناف تو لیکن پیران دے ناخنہ تک امام حسین دا وجود نبی برگاسی ان جو کہل ماں کہ حسن محمد دو حصے کریے تے اکدہ نام حسن بردہ اکدہ نام حسین بردہ نبی کریم دے ویسال پاک تبا جدو صحابہ نے اداس ہونا تے مولا علی دے تروادہ کھڑکا کے کہنا علی ذرا دھوا پتروں نے کٹھیاں بار بلاویں ایسا محمد دے تصویر ہوئے تو وہ کٹھے کھلو دے سن دے تصویر مصطفیٰ بھی بن جا دی سی انہ دے صورت بھی نبی برگی تے صیرت بھی سارے بولو صیرت بھی سونے ایڈے سن میں کتاب آج پڑھیا کہ امام حسین کسے اندھیری گلی چو گزر جاندے سن تے کئی کئی دن پیچھے چانن رہندا سن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شاہ میں جو ایک بندے نو نا ایک توفہ دیکھے تے مدینے بھیجیا فرمایا جا مدینے تے امام حسین توفہ دیکھے آ وہ بندہ توفہ لیکے ٹوڑیا تے تروازے چے جا کے مڑ کے کہہ لگا ٹورتے جاوان تے مدینے جا کے ملک کی پتہ لگے گا حسین کھڑائے او دا کوئی اڈریس کو نشانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما اللہ کے مستدر نبی چھے جاویں جڑا سارے چو سونا آیا انہوں دے آئے ہیں او بولو بولو سبحان اللہ جڑا سارے چو سونا ہویا انہوں گے آئے ہیں انہوں دی صورت بھی نبی برگی یہ صیرت بھی پریدی گل سناوا جا کو سبحان اللہ تھوڑا جا ہو رہا ہوا بولو تو انہوں کے دیرے نجر ہی نہ لگتے ہیں کئی پہلی گھروں سلا کر کے انہوں نے آجا مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولا میں نے بھی چوئی سال ہوگے خطابت کر دیا میں پوری دنیا پھر کے بیغلی پروں نہ بندے انہوں میں بھی نہیں بلا سکیا اور جڑے بغیر سلا دیا یوں بولو سبحان اللہ خویر اچھا بولو سبحان اللہ پینڈ کوٹ نانا کی نجر اے میں آیا پینڈ توڑے پینڈ پہلی بارہ میرا خیال ہے نجر انہوں نے میں ویکش ہے کہ توڑے پینڈ سلوک بڑا ماشاء اللہ حیران نہ ہو یقین نہیں کروں توڑے پینڈ بڑا سلوک جائے انہوں نے وجہ ہے کہ میں چنی واری آخر سبحان اللہ کو ایک واری اگلے بول لینے تل ایک واری پیچھلے بول لینے انہوں نے اندر ساکڑان دینے ہو انہوں نے اندر ساکڑان دینے ہیں میں لڑائی کرام نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وقعہ ہر جب انہوں نے سبحان اللہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے دو میں ویرہ حج کرن مدینہ تو مکہ بل جا رہے ہیں پچیس پچیس حاج دعا ویرہ پیدل مدینہ تو مکہ کیتے ہیں سبحان اللہ دوسری سبحان اللہ نہیں بولی ساڑھے چار سو کلومیٹر سفر ہے سبحان اللہ پر ویرہ بھی ویرہ دعا انہوں نے پچیس پچیس حاج پیدل کی تے اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا تے تسی عمرے تے بھیجے نو کسا نو دل کرے تے انہوں نے جہاز تے بھیج دے ہو امام عالی مقام جدو جہاز لوگا نو بھیج دے سن نا حاج تے سواریاں کنوں دے کے بھیج دے سن اونٹ دینے کھوڑے دینے جاؤ حاج کر کے آؤ تے آپ پیدل جانا حاجیاں تے قابلیاں ویکھنا نبی دے دو ترے پیدل جا رہے ہیں ایسی سواریاں تے انہیں سواریاں تے اتر کے پیچھے پیچھے ٹورنا آپ نے فرمانا نا دوسری سواریاں تے جاؤ اکھنا نبی تے پتہ تے پیدل تے سواریاں تے اکھنا ایسا پیدل حاج کرنا اپنے آپ کے آپ ہی فرض کی تے ایک دنیمہ میں حسن نے کسے پوچھا حضور پیدل کیوں جاندے سواریاں جو ہیں تے کیوں نہیں جاندے سرمایہ اس واس تے پیدل حاج کر جانا یہ قیامت انہوں رابنے میں انہوں پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل نہیں سا آسا کا ذاتہ نہ کی جو آو دے وہاں گا واہو نبی دیو دو تے توڑی عظمتہ تے انہیں سار جائیے جو میں بیر حاج کرنا جا رہے ہیں تے رستے چھو پوکھ لگے امام حسن نے امام حسین فرما پوکھ لگی کجھو خامن نو دیو امام علی مقام نے ارض کی تھی حضور کھانا تے ختم ہوگے خجوراں بھی موگی ہیں پانی بھی ختم ہیں تے او ککھان دی کلی نظر آری تھی اجازت ہو بے تے دو میں بیر چلی گئے نا کجھے لیا کے آئیے فرما چلو دو میں بیر آئے تروازہ کھڑکایا تے مائی پڑیری باہر آئی امام حسن فرما لگے مائی جی اسی مدینہ دے مسافران تے مکہ دے حاجی یہاں کچھ کھان ونو مل جائے مائی نا جدو سونی اصور تاوے کیا تے رون لگتے تے روکے آسمان بل بے کے کہہ لگی کدے اڈا گریب بنا نہ بنا دو تے اڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جانا دے دی امام عالی مقام نے بائی نو دھوندہ بیک ہے تے بائی ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی ماف کریو میری گھر کھان لو کچھ نہیں میں بڑی غریبا امام حسن فرما لگے بائی جی اسی کسے دبوئے کدے گئے نہیں آج آگئے یہاں تے خالی ایسا جانا کوئی نہیں موسیقی 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 تین ہزار درم ایک ہزار بکری عطا کی تھی مائی نا کی پلایا سی پیالا دودھ دا انہ کی دیتا تین ہزار درم تیک ہزار بکری عبادید گزری ہے نا ایک بکری خدریدنا کتنا مشکل سی سمگائی دے دوری چھے انہ ایک ہزار بکری عطا کی تھی پر گلت مکی نہیں تھی مائی جدو تروازے چگئی تھی امام حسن کہا لگے اممہ جی میں کہا دودھ کر لے پیتا سی امام حسن نے گھر چھوڑ آئے انہ بھی مائی نا کی جان لیا تے مائی دی خدمت بڑے دن کر دے رہے جدو مائی دورا لگی تے امام حسن نے بھی تین ہزار درم تیک ہزار بکری دیتی تے مائی دے کانے چھو فرما دے رہے پہلے میرے گھروں دے تے میں بہتے دینے ساں پر ان بہتے نہیں دے رہا کہ کدھرے بڑے بیر نوحی نہ لگے میں نہ چھوٹا ہو کے میں نہ بڑا سا خیب آنا دے مائی جرے پھلے دو آدھار پکریہ لے کے مدینے دی جو چو نکلن لگی مڑ کے کان لگے میں نہ در خدمتاں کر دے رہے میں سچی پچھو ماں پہ جانے آکھوئی نہیں کون امام حسن کے فرما لگے امام انہیں دل خدمتاں کر دیا فرمایا امائے تھے بھل گئی ہیں فرمایا سی تو ترے محمد دے آن فرمایا قیامت آلین دے یا ساتھے نوحیوں تھے بھی نہیں بھلنا فرمایا پہ اللہ دو 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 پھلائے یا ساتھے نوح جنن چبی نال لکے جانے ہیں جنن چبی نال لکے جانے ہیں انہیں دو ہزار بکریاں لے جائے نالے بکریاں لے جائے نالے پڑ دی جائے بڑا لجپاں ہے تیرا گرانا یا اچھا میں پوری تقریب جو دو ہڑے کل کوئی شہر نہیں پڑایا بھائی ان میں میرا دل کردہ رل کے پڑی ہے گیڑا بندہ تے کمائی تے پالدہ ہاتھ نہیں ہوا رکھے جنہوں لگدہ میرا لنگر مدینے ہوندہ او بندہ اینجا ہاتھ کرے ایس طرح ایس طرح ایس طرح کر کے کٹورے بنا لو مگتے بان جو نبی پاک دے بھوئے تھے مجھے ساڑے پتران دا صدقہ مانگے اسی خالی نہ جان دے گئے تو یہ محمد پتران دا صدقہ مانگے کملی والا کدو کھالی جا ایس رہ کرو سارے سارے ہاتھ کرے کرو شرماؤنا اکھیاں پان کر لو بندہ خیدرات تصور کر لو ملکے سارے انہیں سارے ملکے میرے نال پڑھئے بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا اچھی پڑھو میں تو آڈی آباز سن نہیں ہے اچھی بول کے پڑھو بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے نکڑا پہ پلدا ہے زمانا یا رسول اللہ انہیں جیڑا جیڑا نبیدے نکڑیاں تی پلدا ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال ایک باری دعویٰ کرو بڑا لجبال ہے تیرا بڑا لجبال ایک باری ہو رچا کیا جے بڑا لجبال بڑا لجبال ہے تیرا ہے تیرا بڑا لجبال ہے تیرا بڑا لجبال آپ انہیں فرمایے شرمندہ نئی ہوند دیں میں بھی مانگ تو انجار میں دا نیور دے دا